بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہرہ نکوی بیسیت رائٹر اور ایک ویمن رائٹر یہاں اس آج کے سیشن میں ہم اس کے ہی جو مختلف حقات میں دیئے گے انٹرویوز اور آرٹیکلز ہیں اس موضوع پر ان کے کچھ حصے جو ہے وہ اس سوال میں شامل کریں گے without commentary here and there you will find a single sentence or to evaluate her statements but on the whole these are all based on her own statements clarifying her writings as writings for women introduction to our two days discussion i have decided to dedicate my writing to women says tahera نکوی very determinedly یہ ایک interview میں نے کہا کہ میں اپنی ساری writing جو ہے وہ خواتین کے نام کرتی ہوں the author of itar of roses and other stories from pakistan and dying in a strange country that is another collection tahera is an acclaimed fiction writer translator and professor who considers herself to be a feminist although she finds the word itself to be quite limiting one i am very involved with women's issues and very interested in their lives their thoughts and ideas so i have chosen to translate the works of women and write about women she says somewhere تو میٹے یہ جیسے ہم نے پہلے ہی شروع میں ہی یہ ڈسکس کیا ہے کہ طاہرہ نکوی کے اپنے جو اس کے ideas ہیں about writing for women ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس کا بحثیت ایک woman writer کے ایک vice of feminism کے جو ہے وہ جائزہ لیں گے ایک بات کا دھیان رکھیے گا پورے اس discussion کے دوران کہ she is not only an original English short story writer but she is a very good translator تو معروف کہانییں جو ہیں وہ اردو کی خواتین کی خاص طور پر اس نے ان کے ترجمے جو ہیں وہ بھی جو ہیں کیے ہیں تو اس لحاظ سے اس کا جو thought content ہے وہ رجحان جو ہے trend جو ہے وہ خواتین کی تحریروں کی طرف زیادہ ہے ان کے آواز کو تو prominently she has presented in dear students we find a very determined pursuit in her writings for writing for women she is a very determined type of writer portraying the feminist view point in her stories clearly on a determined pursuit to dismiss اس کیا ہے اس کا اقید دین شروع کرنی میں کے ایک اپنی طور پاکنی دیکنی ایک کنید پاس پاس این نیت سیکھائیں من طور پاکستانی الیمید تصویزار کی طرح انی وہاں نیترین والاکنی دینی سی نیتی کنید اس طور پیچونین ویچین علی دینی ویدین آپ برسید اور انگید اور باید توی کنید لاکنی دینی لیکن توی انگید ایتی کنید خلال کی طوری رہے جب کلیز پر اس لطم میں کمیدوارんم چیزے کاری کاری ترجم دیگری پاکستانی شمارند کم پاکستان اس روک اس نے پاکستانی شمارن مختلف است جو سی کب ت sodوری روی جس میں اپسی طریقا ہے جو سوال تقرید دیگری اگرانی شمارن سوالتا ہے کنید آفتی کنید کنید مجھے اپس کنید کنید آپ کشانی شمارند وہ واپنی دیگری طریقی لاثنی شمارند اور ہمارے کیا ہے مغرب میں یہ تصور ہے کہ شاید یہ سعودی ایشیا میں خصوصاً پاکستان میں خواتین ایک اپریسڈ لائف گزار رہی ہیں اس کو کنفرنٹ کیا ہے اور مگر بھی ریڈرز کو آڈینس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں بھئی جیسے دوسرے معاشروں میں ہے یہاں بھی بیلنسڈ ہی ہے تقریباً کچھ خواتین انتہائی اپریسڈ صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں کچھ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھتی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں اور کہیں کہیں جو ہے اس کے یہ ان آرثوڈاکس ٹریڈیشنز کے فوائد بھی جو ہیں وہ موجود ہیں جس کو اس نے مختلف کہانے میں جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ڈیپکٹ بھی کیا ہے تو آیدھو شی which is for women but she remains within the constraints of social bondage never gets out of the delicate fabric of the traditional values and traits of society another thing which has been hinted in the early part of our discussion she has translated many of Urdu short stories اور اردو رائٹر شکلتے ہیں در ایک اچھیکسی جانورد رائٹر شکلتے ہیں تاہرہ نکوی اس کا کماری آسانون رائٹر آنڈیی ہے در ایک کماری آنڈیو پیدا اس کے یا دور در نیوک گفت کرنے ہیں تاہرہ غلطہ پیدا گوھر کیجئے گا یہ کہانیاں ان لوگوں کی ڈیپکٹ کی ہیں جو وومن وائٹس کو ڈیپکٹ کرنے والے لوگ ہیں سادت اتمنٹو آپ کو بتا ہے جدیدیت کی تحریک کے بانیوں میں سے اسمت شکتائی خاتون جو ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے خواتین کی نکتہ نظر کو پیش کرنے والی ہے The Quilt and Other Stories The Heart Breaks Free The Wild One and My Friend My Enemy Jahana Habibullah's Remembrance of Days Past Khadija Masthoor's Cool Sweet Water of All These Righters She feels closest to Chogatai Sometimes I think I have become Chogatai's prodig in her absence I think of myself as her student Because I have worked so much with her writing She was the last writer of Urdu And the first South Asian woman Writer to write like that And now because of these translations Her work has joined the canons of international feminist writing So Tahira Nakuwi کوئی edge ہے کہ اس نے بیشمار جو ہے وہ مختلف نو کہانیاں جو ہیں وہ اردو رائٹرز کی ان کو انگلیس لینگویج میں convert کیا ہے translate کیا ہے ان کی روح کو بھی متاثر نہیں ہونے دی اچھی translations بھی آپ کو ملیں گی کافی جگہوں پر اگرچہ وہ دیکھیں کہانی جب آپ convert کرتے ہیں کسی اور جگہ کسی اور لینگویج میں تو اس کی روح تو یہ کیرن تھوڑی بہت ڈیمیج ہوتی ہے کہانی کا ریدم متاثر ہوتا ہے لیکن وہ theme جو ہے وہ یہ convey کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور یہ بات میں نے پہلے ہی point out کر دی کہ she chooses the writers who have been the vice of the women خصوصا یہ اسمت جو بتائی جو ہے she writes about women all her characters are women characters depicted as herons and mean characters some of them facing oppressions of society and she wishes against this oppression تو اسمت چوکتائی کو بغاوت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اردو تحریروں میں تو vice of rebellion بھی کہا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو طاہرہ نکوی جو ہے وہ اس کی follower یا شاگرد کے طور پر دیکھتی ہیں my dear students her fiction the Taranakwee's fiction is labelled as a diasporic fiction as i have already told you in the previous discussion a diasporic writer is a writer who has got roots somehow or the other in Pakistan but now resides in a foreign country UK, US Canada or wherever he or she finds a lucrative job or lucrative life یہ لوگ بیٹے اس طرح کے writers مرد و خواتین جن کی یا تو غیر ملکیوں سے شادیاں ہو گئیں ملک کو چھوڑ کر چلے گئے یا job کی تلاش میں کچھ لوگ وہاں چلے گئے اچھی زندگی کی باگ دوڑ میں تو ان کی writings جو ہیں وہ diasporic writings کہلاتی ہیں ایسی writings جو ex-patriots پاکستانی جہاں وہ لکھتے ہیں تو اس میں ایک عملگم دکھائی دیتا ہے ہمیں دونوں cultures کا پاکستانی اور وہ جس ملک کے رہائشی ہے وہاں کا اور конфликт بھی دکھائی دیتا ہے بعض اوقات ایک isolation کا احساس ان writings کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہاں جا کر اپنی اجنبیت اپنی identity کو بیٹھتے ہیں اجنبیت محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کے تحریر ہوتی ہے کہیں دکھ کھو جانے کا کچھ اپنی base roots کھو دینے کا کسی کسی رائٹر کے تاہرہ نکوی کے ہاں یہ ہمیں اتنی گہرائی میں نہیں ملتا ہے کسک نہیں ہے وہ تاہم ذکر ضرور کرتی ہے اپنے تحریروں میں کہ یہ کنفلکٹ بارال موجود ہے she is feeling something for her culture in her own writing she has skillfully examined the lives of پاکستانی ویمن on both sides of the world in پاکستان and in foreign countries weaving personal stories from پاکستان intricately with the immigrant experience that is living in the u.s. for the past 30-40 years she feels that living between the two cultures has provided the impetus for her writing and especially otherwise for women she says somewhere the connection between the home country and the acquired immigrant culture has always fascinated me and i am always being compelled to think or write about it i started off with diasporic fiction but at one point i felt that there were no more stories to tell so i began writing about pakistan as if i had never left losing something losing the roots dear students undoubtedly her writing has become even more relevant in the post september 11 world as not only does she give pakistani people immigrants or otherwise a convincingly authentic voice but also because she uses her writing to bridge gaps and create tolerance about her culture reflecting her own concerns most of her characters are socially and politically conscious people who are confronted with important but mundane everyday issues although her plots are mostly politically motivated tahira has not always been interested in politics i was always on the fringes of politics never cared about it and didn't know much of what was going on but since the sectarian violence began in pakistan i have developed a very great interest in pakistani politics now i am always writing from the point of view of politics politics is always somewhere in the backdrop or backlash as a setting to my stories my first novel like many of my short stories is set against a very political background some of the terrible things that have been happening in pakistan are featured in this novel in a very direct way with the involvement of the characters so post September 11 9-11 Americans who blame them so that all are like Muslims are going on broad طور پاکستانی کے بڑا وہاں جو تھا وہ امریکن سوسائیٹی میں یہ جو تھا ان لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا یہ ایکس پیٹری آٹس کے لیے تو ان لوگوں نے جائے پھر وہ یہ بریج جائے وہ اس کو بریج کرنے کی کوشش کی اس گیپ کو جو دونوں کلچرز کے درمیان آ گیا تھا امریکنز were blaming the muslims on the whole and especially the pakistani people for these blasts on different important buildings of america تو میٹے یہ ایک تو یہ background ہے دوسرے اس کو جہاں وہ politics میں بھی دلچسپی ہو گئی ہے so dear students as we have already discussed it in the previous discussion that her fiction has been labeled as south asian fiction mostly while more often than not tahira nakwee's work is generically labeled as south asian fiction she maintains that she always writes purely from a pakistani point of view pakistani immigrant life women or rather their stories are different from the stories of indian women surely both have got different cultures despite the fact that we are all south asian or that we share a common heritage and history the fact that we are pakistani people creates constraints and attitudes in our culture which gives rise to a certain kind of a lifestyle or a behavior i as a pakistani writer with a pakistani woman's sensibility come where they built in a restaurant that works itself into the narrative therefore basically she is a pakistani writer to pakistani society کو depict کرتی ہیں اگر چھو بر آج ہے وہ ان کے فکشن کو بھی جو ہے وہ south asian fiction ہی میں شمار کیا جاتا ہے she again says my world is the pakistani world she contemplates we are women who have great difficulty in expressing ourselves and revealing our lives i fought with this reticence in the beginning but i do not feel so intimidated no yeh rekawad jyothi recitation jyothi is ke kala mani jang ladi je kanam meh intimidated nahi hoon aur ammeh likhriti hoon azadi se and then tahrana kui tells us about the socio-cultural boundaries and inhibitions which stop women from talking about their lives in depth initially it was problematic because i couldn't talk about certain things but then i felt it is important that women's inner lives should be explored for other women and even for men men do not really know anything about women's inner lives what they think of what they daydream of and what are their feelings another reason is that we do not get enough encouragement from either our culture or our family to write sometimes you have people in your own society or even in your family who will object to what you write and one is even afraid of the husband his family and even one's own children there is always that thought at the back of people's mind that she must have experienced this herself or that these thoughts must be passing through her head which is so unfortunate she remarks somewhere. To beatee sorry sorry wii یہ یہ اپنے جو سماجی پابندیاں ہیں about social taboos ان کا ذكر کر رہی ہے کہ woman wise کو کھڑا کرنے میں خواتین کے آواز کو بلاند کرنے میں جو ہمارے ہاں social taboos ہیں restrictions ہیں inhibitions ہیں وہ بڑا major role play کرتی ہیں خمتین جہاں بہت سے جہاں وہ خدشات خوف ڈاؤٹس کا شکار ہو کر اپنی آواز جہاں وہ بلند کرنے میں نکام رہتی ہیں coming to the concluding remarks of this discussion of today in spite of such odds تاہرہ نکوی seems to have made peace with the intangible sense of isolation that she feels as a writer the social inhibitions that hold women like her from expressing creativity and the unsettling nonsenses that affect pakistani immigrants in these times instead she writes with an unassuming simplicity and sensitivity that exudes hope for women while sharing their concerns realistically as one of our characters observes a light-hearted but pregnant ending all is not lost is it تو بیٹے تاہرہ نکوی جو ہے خواتین کے لئے آواز بلند کرتی ہیں social inhibitions جو راستے میں کھڑی ہیں خواتین کی آواز کے ان کا ذکر کرتی ہیں ڈیٹیل سے بتاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ فیمنزم کی جو آواز ہے اور تو کی جو حقوق کی بات ہے اسے کیا جائے ان کی independence کی بات کی جائے لیکن جیسے میں نے بار بار یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ she remains within limits she never gets out of the touch of society the traditions culture the traits the boundary وہ جو حد ہے اصول و زوابت ہے ان کے اندر رہ کر محضب انداز چلے یوں کہلے she has got a civilized viewpoint while even voicing for women thank you very much dear children for participating in this today's discussion see you soon in the next session till then it is allah hafiz and goodbye